جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جتنے اشیوز ہیں سٹریٹ کرائم کے اور اسی طرح یہ جو بہران ہے گیس کا بجلی کا ان سب اشیوز کو لے کر جس طرح ہم نے پہلے ایک پوری تحریک چلائی ہے ہم ایک نئے مرحل ایک آغاز کر رہے ہیں اور کل سے ہمارا رابطہ عوام پورے شہر میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور اس کے بعد کیمپس لگائیں گے بازاروں کے قریب نمائی مقامات پر لوگوں کو ایورنیس دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور مردم شماری میں خاص سر پر جو کاری گری کی جا رہی ہے وہ اور نو اپریل کو انشاءاللہ ایک بہت بڑا اعتجاجی جلسہ عام ہوگا اور رات میں کریں گے انشاءاللہ دس وجہ کے بعد اور ایک برپور قوت کا اظہار کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ اس شہر کو لا وارث مس سمجھو جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد بھی کیا الحمدللہ سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیئے سپورٹ کیے تو ہم لوگوں کو اس طرح سے ان دیشتگردوں کے ہاتھوں ان سٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں اور ڈاکووں کے ہاتھوں اور ڈاکووں کے سرپرستوں کے ہاتھوں نہیں چھوڑ سکتے اس کے لئے ہم اپنا حق استعمال کریں گے انشاءاللہ اور نو اپریل کو ایک بہت بڑا اعتجاجی جلسہ عام ہوگا جس میں کراچی کے عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ پری قوت کے ساتھ شریک ہوں تاکہ ہماری آواز بھی تو کوئی اٹھے یہ جو ملکی پوری سیاست بازی ہے اس میں تو ہماری آواز دبکر رہ گئی ہے ہمیں اپنی آواز کو خود بلند کرنا ہوگا اس لئے ہم ان تمام ایشیوز کے اوپر اس تحریک کو حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ سے اس کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں آورنیس بھی پیدا کریں گے موبیلائز بھی کریں گے اپنے حق کے لئے لڑیں گے بھی اس جالی اور فراد ڈیجیٹل فراد مردم شماری کو قبول نہیں کریں گے اس کی مزاہمات کریں گے اور عوام کو اس کی پش پر لاکر انشاءاللہ کھڑا کریں گے